اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ do let me know in the comment section کافی بڑی نیوز اپ ڈیٹنگر کے سامنے آ چکی ہے پہلی نیوز اپ ڈیٹ تو یہ ہے کہ نسیم شاہ جو ہے وہ ڈر بی شائر کی طرف سے کیلیں گے ایسے cover off نوین و حق جو ہے جو کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ابھی ای پیل کے رہے ہیں اس کی جگہ یہاں پر سریکٹ کیا گیا ہے یہاں پر اگلی نیوز یہ ہے کہ چیف سریکٹر صاحب نے بڑی بات کہی ہے سرفراز احمد کے بارے میں کہ ان نے کچھ یہاں پر گلے شکوے کے سرفراز احمد سے اور یہ بھی کہا ہے کہ یہاں پر کافی زیادہ مس انڈرسٹیننگ ہوتی ہے ٹیم کے اور جو چیف سریکٹر دیا جو سٹاف میمورز ان کے درمیان میں تو اس کے بارے میں نے کیا کہا ہے سرفراز احمد کے بارے میں اس کو ڈسکاس کرنے والے ہیں اور بابر آزم کو جو ہے وہ لنکن پرمیر لنگ میں سلیٹ کیا گیا ہے اور بھی پاکستانی پلئیر بڑے بڑے نام شامل ہے اس کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں اور سب سے آخر میں زکاہ صرف صاحب توڑے سے ناراض لگ رہے ہیں ایشیا کپ کے معاملے میں اور چیئرنگ میر پی سی بی کی جو پالیسیاں ہیں اس کے بارے میں انہیں بات کیا اور کیا بولا ہے وہ جو چیزیں ہم ڈسکاس کرنے والے ہیں والی سارے چیزیں ڈسکاس کرنے والے تو پلیز میک شوچوں کو سبسکرائب کرے اور بل آئیکن کو آل پر ضرور کلک کیجئے گا پہلے نیوز نسیم شاہ کے رگار نگل کے سامنے آ چکے وائٹلیٹی بلاس میں لیسر شائر کے طرف سے نسیم شاہ کو سلیکٹ کیا گیا چوز کیا گیا ہے کیونکہ یہاں پر نمیل الحق جو ہے وہ پہلے آلڑی ان پر کھیل رہے تھے لیکن آپ سب کو پتا ہے کہ وہ آئی پیل میں سپر جان کی طرف سے کھیل رہے ہیں تو اس لئے وہ بھی آویلیبل نہیں ہے اور یہاں پر جو لسی ایس کے جو چیپس ہے یا جو ان کے ہیڈ ہے ان نے بیان دیا کہ ہمیں ایک بڑا پلیئر چاہیے جل سے جل چاہیے کیونکہ نمیل الحق نہیں ہے تو ہمارے پاس کوئی ایسا مین بولر نہیں ہے ایک میچ وینر پلیئر نہیں ہے جس کو ہم یہاں پر سلیکٹ کر سکے تو اس لئے نسیم شاہ کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے اور اس نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایک میچ وینر پلیئر ہے وہ کسی بھی گیم میں کسی بھی طرح کی پرفارمس کے اہلیت رکھتا ہے اور یہ نسیم شاہ کے لئے بہت بڑی بات ہے نسیم شاہ نے اس بارے میں بیان دیا ہے کہ وہ کافی ایکسائٹڈ ہے کافی تو خوش ہے کہ وہ یہاں پر اپنے ٹیم کے لئے جہاں پر وہ سلیکٹ ہو چکے ہیں ان کی طرف سے کوئی یہاں پر ایسی پرفارمس مل سکے کہ وہ میچ جتا سکے تو یہ ملے بڑے خوش ہے اور عزاز کی بات ہوگی تو یہاں پر نسیم شاہ ایسے کور آفر نمیل الحق جو وہ سلیکٹ ہو چکے ہیں جیسے نمیل الحق آئے گا تو میبی دونوں کا یہاں پر کافی زیادہ مزیدار قسم کا یہاں پر پیئر بن سکتا ہے دیکھتے ہیں یہاں پر نمیل الحق کب جوائن کرتے ہیں سوپر جائنٹ جو ہے وہ کب یہاں پر آئی پیل سے فری ہوں گے تب ہی وہاں پر جا سکیں گے تو اس کے بارے میں اور جب نیوز آئے گی تو انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں ضرور بات کریں گے اگلے نیوز دیکل کے سامنے آ رہی ہے راہ رنوشید کی ریگارڈنگ چیف سلیکٹر جو ہے وہ کافی دا آج کل دماغی دار یہاں پر بیانات دے رہے ہیں پہلے ایمہ ملک کے بارے میں بات کی تھی اور اب سرفراز احمد کی انسیکیورٹی کے بارے بات کی ان نے کہا ہے کہ سرفراز احمد اپنی سپورٹ کی مطلب جب وہ ٹیم میں تھے تو اپنی ٹیم میں جگہ کی ریگارڈنگ کو کافی دا انسیکیورٹی کافی غیر کی نہیں تھے جب زمبابی خلاف سریز ان کے ہو رہی تھی جو کہ پاکستان دو ایک سے جیت چکا تھا دوزار پندرہ میں اور اس ٹائم پہ سرفراز احمد نے کہا تھا کہ وہ حاجی یہاں پر عمرہ کرنے جا رہے ہیں حاج کرنے جا رہے ہیں سرفراز احمد ازر علی اور اسے شفیق یہ تینوں پلیئر جوتے اس ٹائم حاج کرنے جا رہے تھے لیکن اسی ٹائم پہ یہاں پر زمبابی کے خلاف جو تین وانڈی کا سریز وہ منعکیت کیا گیا تھا اور یہ جب سریز کی بات نکل پڑی تو میں نے ازر علی کو فون کیا تھا آرنوشید کے ایک آرنگ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ازر علی کو فون کیا تھا کہ چونکہ سریز ہونے جاری لیکن تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں آپ لوگ آرام سے حاج کر کے آجاؤ حاج کے فرائض انجام دے کر آجاؤ سریز اور پلیئر کے ساتھ ہم کیلیں گے آپ لوگوں کو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اور انہیں یہ بھی کہا تھا کہ میں نے ازر علی کو بولا کہ آپ سرفراز کو بھی فون کرو اور اسے شفیق کو بھی اس بارے میں آگاہ کر دو تو جب دو گھنٹے گزر گئے میرے فون کے تو اس کے تھوڑے دیر دو گھنٹے کے بعد علموہ سرفراز احمد کا فون میرے پاس آئے اور اس نے کہا ہے کہ میں زمبابی کی سریز میں جانا چاہتا ہوں کیونکہ یہاں پر مجھے یقین ہے کہ میرے جو جگہ ہے وہ کوئی اور نہ لے جائے اور میرے جو جگہ ہے وہ یہاں پر ختم نہ ہو جائے ٹین سے مجھے نکال نہ دیا جائے تو اس بات پر حرون رشید نے بولا ہے کہ پلیئرز میں انسیکیورٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اور سرفراز احمد یہ جو انسیکیورٹی تھی مجھے اچھی نہیں لگی ہے اور یہ سب سے بڑی اہم وجہ ہے کہ پلیئرز اور سٹاف نمبرز کے درمیان میں امہانگی کا نہ ہونا ہے اگر آپ ایک بہترین پلیئر ہیں تو ہم آپ کو ٹین سے کیوں نکالیں گے آپ بہترین پر فارمز دیتے ہیں تو آپ کے لئے کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگا تو یہ جو بات انہیں کہا ہے سرفراز احمد کے بارے میں اور پھر آپ سب کو پاتا ہے کہ اس سریز میں سرفراز احمد کا جو ایوریج تھا وہ چبیس نس کا تھا اور ریزوان جو تھا اس ٹائم نیا نیا پلیئر آیا تھا اس کا ایوریج ایٹی تری تھا تو وہ کافی بہترین پلیئر تھے اور یہ جو سرفراز احمد ہے اگر یہ زمبابک کی سریز میں نہ کلتے تو شاید اس کی جوگہ وہ واقعی میں نکل جاتی کیونکہ ریزوان جو وہ کافی ایک بیٹر وکٹ کی پڑتے تو اس لئے یہاں پر سرفراز احمد بھی اپنی لئے اچھا کیا ہے لیکن اگر دے گا جائے تو ہاں مسنڈرسلنگ ضرور ہوتی ہے پاکستانی پلیئر میں یہ مسئلہ بہت بڑا ہے وہ کبھی بھی ٹیم کو کسی بھی حال میں چھوڑنا نہیں چاہتے آج کال ریزوان اور بابر کا بھی یہی صورتحال ہے وہ بھی کسی بھی گیم میں کسی بھی سریز میں ٹیم کو نہیں چھوڑنا چاہتے ان کو پتا ہے اگر چھوڑ گئے تو اور پلیئر آئیں گے چپرفار مل جائیں گے تو ہماری جو چکہ ہے وہ ختم ہونے جائے گی ہماری جو پکی چکہ ہے وہ یہاں پر ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی لنگن پریمیر لیگ بہت ہی جل ہونے جا رہا ہے اور یہاں پر پاکستانی سٹار بھی آپ کو اس میں دیکھنے کو ملنے والے ہیں یہاں پر بابر آزم کو چوز کیا گیا ہے نسیم شاہ کو سیلیٹ کیا گیا اور فخر زمان کو سیلیٹ کیا گیا تینوں بڑے بڑے پلیئرز ہیں اور بابر آزم اور نسیم شاہ ایک کے ٹیم کی طرف سے کیلنے والے ہیں فخر زمان جائیں گے اور ایک کاوی ایک پریمیم کٹیگری میں سیلیکٹ ہوں گے آل دو کہ یہاں پر کچھ انیاب بھی لگے گی لیکن یہاں پر سیلیکٹ ہو چکے ہیں اور بابر آزم اور نسیم شاہ جو ہے وہ کلومبو سٹرائکر کی طرف سے کیلنے والے اور فخر زمان کو کینڈی فالکرز نے سیلیٹ کیا ہے ایز ای اوپنر بیٹس میں تو تینوں جو بڑے بڑے پلیئرز ہیں اور اس بار بابر آزم کا ڈیبیو ہونے جا رہا ہے اور ایک نیا ایکسپیرینس ہوگا ان کے لئے تو دیکھتے ہیں کیسے ایکسپیرینس ہوتا ہے کیسے پرفارمیس ہوتی ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو لنکن پر میر لی گئے اس کی جو کنڈیشن ہے فائدہ ثابت ہو سکتا ہے اور اس کے پرفارمیس میں اور بھی چارچاند لگ سکتے ہیں اگلی اور آخر نیوز ایزا کاشرب جو کہ فارمر چیئرمن پی سی بی تھے ان نے بیان دیا ہے بڑا بیان دیا ہے ایشیا کپ کی ریگارڈنگ ان نے کہا ہے کہ ایشیا کپ پورا پاکستان میں ہونا چاہیے تھا یہ جو ہائیبریٹ موڈل ہے اس کو میں بلکل بھی سپورٹ نہیں کرتا ہوں یہ چیز میرے سمجھ سے باہر ہے یہ چیزیں بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے اگر انڈیا نہیں آتا جی ہاں اگر انڈیا نہیں آتا تو وہ اپنے گھر بیٹھ جائے باقی جو ایشیا ٹیم میں وہ اگری ہے سری لنکا بنگلہ دیش نیپال افغانستان یہ تمام جو ٹیم میں وہ گری ہے اگر انڈیا نہیں آتا تو ہمیں کوئی فارم نہیں پڑتا وہ اپنے گھر پر بیٹھ جائے ہمیں ایشیا کا پاکستان میں ہی کرواتے ہیں کیونکہ باقی تمام ٹیمیں جو وہ اگری ہو چکی ہے تو یہ بہت بڑا بیان نکل کے سامنے آ چکا ہے انہیں کہا ہے کہ اگر اسریلیا نیو زیلنڈ انگلینڈ وغیرہ باقی ٹیم میں آ سکتی ہے تو انہیں ٹیم کو آنے میں کیا تکلیف ہے کیا حاج ہے تو یہ کافی زیادہ بھونگیاں ماننے والی باتیں ہیں وہ آنا ہی نہیں چاہتے ہیں اور یہ جو باتیں پی سی بی جو ہے وہ نہیں چاہیے کہ وہ اس کو ہائیوریڈ موڈل پیش کریں وہ مکمل ایشیا کا پاکستان میں کروا دیں تو یہ جو بیان دیا ہے کافی بڑا بیان نکل کے سامنے آ چکا ہے اس نے یہ بھی کہا ہے کہ میریٹ جوٹے نہیں ہوتا اس میں بھی پاکستان ایشیا کب جیت چکا ہے پہلے بھی جیت چکا ہے اور پاکستان اس بار بھی جیتنے کی صلاحیت رکتا ہے اور ہیٹرک کمپلیٹ کار سکتا ہے تو دیکھنے اس کے بارے میں اور کیا یہاں پر ریپلائی آتا ہے پی سی بی کی طرف سے کیونکہ افرید نے بھی جب ایسا کچھ بیان دیا تھا تو چیئرمین صاحب نے ڈائریک جواب دے دیا نجم سیٹی نے آپ بھی اس بار کیا جی ہے نجم سیٹی جواب دیتی یا نہیں دیتے وہ تو آگے والا ٹائم بتایا لیکن اگر دیکھو بات کی جائے تو ٹھیک ٹھیک بات ہے لیکن ہاں سچ تو یہ ہے کہ انڈیا کے بغیر کوئی بھی یہاں پر ٹورنمنٹ آج کل کروانا ناممکن سا ہے کیونکہ ان کا جو پاور ان کا جو پیسہ ہے وہ الگی لیول کا ہے تو اس لئے ہم کچھ آتا کمپیٹ تو کار سکتے ہیں لیکن ان کے بغیر کٹ کرنا آج کل ناممکن ہے دنیا کی کسی بھی ٹیم کے ساتھ دنیا کی کسی بھی سریز میں تو یہ جو نیوز رہے نکل کے سامنے آج کچھ انشاءاللہ آبی اپ ڈیٹ ہے جس کو ہم شیئر کرنے والے ہیں ورلڈ کپ کے جو کولیفائنگ راؤنڈ ہے وہ کلہ جا رہا ہے اس کا شیڈول میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے دی گئے اجازت مجھے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ